نمسکرہ دوستو دیو ونس کے میں ایک بار خیر سے آپ کا تہدیل سے سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ایک بار خیر سے میں بہت ہی اچھی جانکاری لے کر آیا ہوں آج ہم بات کریں گے خجور یعنی کی جسے ہم کنڈ خجور کے نام سے بھی جانتے ہیں اور آپ کو دکانوں پر، ٹھیلیوں پر آپ کو آسانی سے بھی بکتے مل جائیں گے اور ماتر سو سے اکسو بیس تکلوں میں دوستو خجور ایک ایسا پارمپرک بھجن ہے فل ہے، خجور کے فل کو ہم خجور کہتے ہیں کہ اس میں جتنے پوسکتت اتنی سستی ماترہ میں آپ کو مل سکتے ہیں اگر اتنے پوسکتت آپ بجار میں کوئی پروڈکٹ خریدیں گے تو وہ کم سے کم بھی دو تین چار ہزار روپے کامی دے گا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے پوسکتت بہت ہی کمال کے ہیں سریر کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے اس ویڈیو میں پوری چرچہ کریں گے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں جس سے کی میرا بھی حوصلہ بڑھ سکے دوستو میں آپ کو خجور دکھا رہا ہوں پہلے سبسے پہلے یہ خجور ہے جو ساؤتھ بھارت میں جیدہ تر ہمارے یہاں پر ملتا ہے اور رنگ میں یہ گہرہ لال یا پیلا بھی ہو سکتا ہے کچھ پریجاتی پیلی بھی ہوتی ہیں اور اس کا جو سواد ہے بہت سوادسٹ اور میٹھا ہوتا ہے آپ کو اسے کھانے کے بعد کسی بھی میٹھے کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی اور اس کے جو چمتکاری گون ہیں وہ میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں دوستو خجور جو ہے پراجن کال سے ہی یہ ہم سبھی پریوک کریں ہمارے جو پوروج ہیں ہمارے جو پورکھیں ہیں وہ پریوک کرتے آئے ہیں کیونکہ اب تو ٹریڈیشن بدل گیا ہے لیکن پہلے کچھے بھوجن یا کراکرتک بھوجن یا فل پر ہی ہم نلبر رہتے ہیں تو آئیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا اس میں پایا جاتا ہے کونکون سے تطو ہیں کونکون سے بیٹامینس ملنگلز ہیں اور اس کے کس کس بیماری میں کیا کیا چمتکاری فائد ہیں تو آئیے چلتے ہیں جان لیتے ہیں دوستو خجور میں کیلسیم نیچرل سگر اور کھنیز پدار پروٹین فائیبر پوٹیسیم کوپر سوڈیم اور پروٹین بھرپور ماترہ میں ملتا ہے جسے کھانے سے بوڑی کو نیچرل آئرن نیچرل پروٹین وغیرہ بلکل پراکرتک ملتی ہیں جو کسی بھی قیمتی سے قیمتی پروٹین کے ڈبے میں نہیں مل سکتے تو آئیے اس کے جان لیتے ہیں کیا کیا گن ہے کس کس بیماری میں یہ کیا کیا کام کرتا ہے دوستو سب سے پہلا اس کا فائدہ ہے اینیمیا یعنی کی کھون کی کمی اس میں آئرن ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں منگلز ہوتے ہیں تو جو کھون کی کمی ہے جس سے ہمیں تھکان پورے بدن میں درد اور دل کی دھڑکن بڑھ جانا گھبراہٹ آدھی جیسے لکسن ہوتے ہیں تو ان پریشانیوں میں اگر آپ کا ایچ بی لیول کم آ رہا ہے تو اکیس دن تک ساتھ جو روج کھائیں دودھ کے ساتھ سامکے سامنے اچھے سے چبا کر پھر دیکھیں کہ آپ کا ایچ بی لیول کیسے اچھا لما رہا ہے دوستو پرانا انیمیا جو ہوتا ہے اس سے بلڈ سیلز کم ہو جاتی ہیں یعنی کہ ہمارا جو ایچ بی ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس سے آکسیجن کا پرواب پورے سریز میں نہیں ہوتا دماغ تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے تو ہمیں یاد داستی کمی بار بار کسی بھی چیز کو بھول جانا چکر آنا اوشاد یعنی کہ ڈپریشن ایسے روگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کھجور کھائیں اور بلکل ان سے نجات پائیں سوست رہیں دوستو کھجور کا دوسرا ہے درد آپ نے دیکھا ہوگا اس تریوں میں جیادہ تر پیگنینسی کے سمیہ یا ویسے بھی ہوس سارے دردوں کی شکایت رہتی ہے کمر کا درد گھٹنوں کا درد گردن کا درد کندوں کا درد تو اس روگ کے لیے بھی یہ اچوک اپائے ہے آپ ایک گلاس گرم دودھ میں یا تو کھجور کو بلکل چوا کے کھائیں اس کے ساتھ اس میں ایک چمچ گھی ملا کے یا پھر اس کا پاوڈر بنا لیں سکھا کے تھوڑا سا پاوڈر بنا سکتے ہیں اسے لیں لگاتار کچھ دن تک ایک آدھ دن میں میں بات نہیں کر رہا یہ مہینوں کا کام ہے تو جب آپ اس کا تریوں کریں گے تو آپ کے کمر کے درد جیسے بھی درد ہیں وہ سب چھومن تر ہو جائیں گے اور آپ میں شریف میں طاقت سکتی کا سنچار ہوگا بہت زیادہ آپ کو بیٹر فیل ہوگا دوستو اگلا ہے گھٹیا گھٹیا روگ میں جو گھٹیا وائیو کہتے ہیں جسے گھٹیا بائیو بھی کہہ دیتے ہیں گاؤں کی بھاشا نے اس نے ہمارے جوڑوں میں ہڈیوں کی جوڑوں میں جو ہے گانٹ بن جاتی ہے اور ان میں درد ہوتا ہے سانجھے تو اس نے بھی یہ بہت زیادہ آرام کرتا ہے وہی ہے اس کا یوز کرنے کا طریقہ کی ایک کپ دودھ یا ایک گلاس دودھ میں چھے سے سات خجور ڈالیں اور انہیں تھوڑی دیر رکھے رہنے دیں اس میں آدھا چنمچ یا ایک چنمچ گھی ڈالنے سودھ گا ہے تھا گھی نقلی بجار کا نہیں چلے گا کیونکہ وہ اُلٹا اثر کرے گا اور نقصام دے گا کچھ دن ایسے چبا کے کھائیں اور کچھ دن میں اس کا جو ہے وہ کتنا کارگر بھی ہو سکتا ہے دوستو اگلا ہے کبج پیٹ پیٹ کی کیسی بھی سمجھ چاہے ہیں وہ سب کبج سے پیدا ہوتی ہیں تو اگر جس بھائی یا بہن کو یا دوست کو کبج کی سکایتہ پیٹ ساتھ نہیں ہوتا ہو تو رات کو چھے سے ساتھ خجور پانی میں بھگو دیں اور انہیں صبح پانی سہیت ہی پانی بھی پی جائیں اور اسے چبا کے کھائیں اس میں بہت چکنائی پیدا کرے گا اور مل کو آگے دھکیل دے گا جس سے کہ آپ کا پیٹ بلکل ساف ہو جائے گا پیٹ ساف ہونے کے بعد ایسی ٹی ٹی گیس افاراج الٹی آنا السر ہونا سب طریقے کی پریشانیوں سے کچھ ہی دن میں آپ نجات پالیں دوستو اگر ہمارے بچے پریوار میں یا ہمارے بھائی بہن یا ہمارا ماتا پتا بجرگ ہویا بچے ہیں اگر کمجوری سے پریشان ہے وجن نہیں بڑھتا ہے دوبلے پتلے ہیں کھایا پیا نہیں لگتا ہے سریر میں تو آپ میرے کہنے سے انہیں گھی میں تھوڑا سا لپیٹ یعنی کی خجور کو گھی میں ڈبو اور رکھ دو کچھ دیر کے لیے اور پھر اسے دھیرے دھیرے چوانے کے لیے یعنی کی چوا کر کھانے کے لیے کہیں جب آپ کچھ دن کریں گے تو آپ کو وشواس نہیں ہوگا کیا آپ کے جو وزن ہے وہ بہت تیجی سے بڑھے گا آپ کا جو آتے ہیں دھی کی وجہ سے وہ صفہ ہوگی اور خجور کے فائبر کی وجہ سے ساف ہو جائیں گی جو کھایا پیا بھی آپ کو لگے گا آپ کے سریر میں ہیمو گلوگین کی ماترہ بڑھے گی جس سے آپ کا سریر نہ تو تھکان ماننے کا ہے اور کوئی بھی دکت ایسی محسوس نہیں ہونے کی ہے اور اس میں کیلسین کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں مجبوط ہوں گی جو درد ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو جو ہماری گھر کے بچے ہماری دیش کا آنے والا بھوش ہیں انہیں میرے کہنے سے خجور کا پیوگ جبور کروائیں بون میٹا وغیرہ میں نے کہتا کہ یہ اچھی چیز یا گری چیز ہیں لیکن جو نیچرل چیز ہے خجور کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا ماتر ایک سو دیس روپے کلو میکسیمم آتا ہے یا اچھے سے اچھا پریوگ تو اس کا آپ پریوگ کرائیں بچوں کو اور ان کے جندگی میں بڑھلاو دے اس کا کھیلنے میں پڑھنے میں سب چیزوں میں من لگے گا تو بچوں کی جندگی اور ان کے ساتھ ساتھانا لے جندگی میں بہو زیادہ کرانتیکاری پرباو پڑے گا دوستو اس کے ساتھ یہ آپ کو میں نے فائدے بتائے اس کے ساتھ اس کے تھوڑے سے جھان لکھنے والی سابدھانیاں بھی ہیں اگر کسی کو ڈائیوٹیج ہے تو خجور اپنے چکستک کی سلا سے ہی کھائیں کیونکہ اس میں سگر لیول ہوتا ہے ہوتی تو پراکرتک ہے ایسی سگر سے تو وہ اچھا ہی ہوگا لیکن اس میں سگر ہوتی ہے تو بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے دوسرا جیادہ خجور کھانے کی استطیق میں اگر آپ ہوتی ہے اور انرجی ٹک ہوتی ہے تو یہ جلتا نہیں ہے ایک دم جیادہ تو اسے وہی کھانے چھے سے ساتھ ایک دن میں اتنے ہی کافی اس کی ماترہ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی خجور کے بارے پوری جانکاری تو ملتے ہیں ایسی کسی نئی جانکاری کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکر جائے ہند جائے بھارت